اسلام علیکم دوستو تو یار ابھی ایک پرابلم ہوگی ہے ہم جو خرگوش لے گئے تھے نا دو خرگوش لے گئے تھے ایک میل اور ایک فیمیل بچے دینے والی تھی تو ان میں سے ایک خرگوش ہمارا ابھی چھت پر نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے مجھے ایسے لگ رہے کہ یہ جو پلوٹ ہے نا یہاں پہ اس نے چھلانگ لگا دی ہوگی تو میں یہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ایان تم نے دیکھا یہاں پہ بلوٹ میں یہاں پہ نظر نہیں آرہا مجھے اگر یہاں پہ ہوتا نا تو ادھر سامنے کسی جگہ پہ ہوتا لیکن ادھر مجھے نظر نہیں آرہا اور یہ جو چگہ نا یہاں سے چھلانگ بھی لگانا اس کے لیے مشکل ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے شاید یہاں پہ نہیں گیا دوسری جگہ جو ڈیٹھی ہے نا وہ ہو سکتی ہے یہ سراکھ ہیں یہاں پہ تو یہاں سے یہاں پہ جا سکتا ہے تو میں یہاں بھی نظر مار لیتا ہوں ایان ادھر آو یہاں سے چڑھتے ہیں یہاں چڑھنے ہو رہا اوپر تم ہو کے دیکھو ایان کو اوپر چڑھاتے ہیں دیکھو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ لکھوں میں کیمرے سے دیکھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارا خرگوش نہ وہ پلوٹ میں گیا ہے نہ وہ یہاں پر گیا ہے اور ایک خرگوش ہمارا یہاں پر ہے یہاں پر بند ہے اور اس کا جو دوسرا ساتھی دانا وہ یہاں پر نہیں ہے اس کو میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں مل رہا تو دو تین جگہیں ابھی اور بھی رہتی ہیں وہاں بھی جا کر دیکھ لیتے ہم اللہ کرے کہ مل جائے کیونکہ دوستو میرے ایک زیم سٹارٹ ہیں صبح کے ٹائم میں پیپر دینے کیلئے چلا گیا تھا جب میں واپس آئے ہوں میں نے دیکھا ہمارا خرگوش یہاں پر ہے کیا ہوا یہ دروازہ کس نے کھولا ہے دروازہ پتہ نہیں کیسے کھول گیا اس کو تالہ لگا ہوا تھا نا تالہ کہاں پر ہے ایک دو تین چار چار ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے الحمدللہ سے ہماری فنچز نہیں اڑی ڈائیمن ڈافز وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا انڈا یہاں پر ہے دوستو ہماری ڈائیمن ڈافز وہ انڈے سے اڑ گئی ہیں اور انڈے کو انکیو بیٹ نہیں کر رہی ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی ہیں شاید ان کا انڈا خراب ہو گیا یا کیا ہو گیا تو انڈے کو نکال کے میں چیک کروں گا بعد میں صبح سے ہم نے نوبیتا شیزوکا کو نہیں کھولا تو جلدی سے ان کو کھول دیتے ہیں چلو آجو آیاں ان کو باہر نکالو ابھی دوستو میں نیچے والے چھت پر جاتا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ریبٹ وہاں پر ہوگا تو وہاں پر چل کے دیکھتے ہیں آج موسم بہت پیارا ہے ماشاء اللہ سے بادل آئے ہوئے ہیں اور کافی اچھی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں بہت مزا آ رہا ہے دل کر رہا ہے کہ اس موسم میں کہیں گھومنے کے لیے جائیں تو پہلے میں ریبٹ کو ڈونتا ہوں ہوں اللہ کرے ہمارا ریبٹ مل جائے اس کو بند کر کے اس کے بعد ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے اپنے ان پر نظر رکھنا آجاؤ 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 ہنوں نے دیکھا نہیں ہے تب ہی نہیں آئیے ہماری صرف ابھی تک بائٹ ہوں گی آئیے ہاں بھائی کیسے ہو دانا شاہ نہ کھاؤ موسم آج بہت پیار ہے تو موسم کو بھی انجوائے کرو اور ان کو ایان ان کے اوپر نظر رکھنا موسم نظر رکھنا یار مجھے ڈاری لگتا ہے کہ یہ مورگہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ مارتا ہے تو ان کو گئیں زخمی نہ کر دے ابھی ہماری سنووائٹ اندر ہے اس کو بھی باہر نکال دیتے ہیں آجاؤ 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 ماشاء اللہ سے ہماری سنووائٹ بہت زیادہ موٹی ہوتی جا رہی ہے اور دن بہ دن اس کی صحیح اچھی ہوتی جا رہی ہے ماشاء اللہ سے ابھی اس کو ہم روزانہ کھلا چھوڑ دینا تو یہ آستا آستا دیسی مرگیوں کی طرح بنتی جا رہی ہے ان کی طرح مطلب گھومنے پھرنے لگ گئی ہے اور ان کی طرح ہی اب یہ دانہ بھی کھاتی ہے مطلب جو بھی اسے ڈالو نہ وہ کھا لیتی ہے یہ اچھی بات ہو گئی ہے ہم نے اس کو دیسی بنانا تھا اور ہم اس کام میں کمیاب ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ سے دوستو ابھی سنٹی کبوتروں کو باہر نہیں نکالتے کیونکہ نا ہواب بہت ہی تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اڑ جائیں گے اس لئے ان کو بھی باہر نہیں نکالتے اور ان کے بچے کو چیک کر لیتے ہیں بچہ کیسا ہے ہمارے شرازی کبوتروں کا ہم آشالہ سے ابھی دونوں باہر بیٹھے رہتے ہیں فیمیل دوبارہ آنٹے لے گوارے ہیں شرازی بچہ بلکل ٹھیک ہے ان کو دانہ بھی ڈال دیتے ہیں ختم ہوا پڑا ہے چلو جلی یہ لو بھائی دانہ آ چکا ہے دوستو بھی میں نیچے والے چھت پہ جاتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ریبٹ شاید نیچے کہیں پہ گیا ہوگا تو نیچے والے چھت پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں اللہ کرے کہ یار مل جائے ہمارا نوبیت اور شزوکہ کھلے ہوئے تو ان کو ماریں گے بلکہ ان کو بند کر کے آ جاؤ دوستو بھی ہم نیچے چلتے ہیں ریبٹ کو ڈھونڈنے تو یار میں نے اس والے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے لیکن مجھے یہاں پر نظر نہیں آیا مجھے شک تھا کہ یہاں پر ہوگا لیکن ادھر نہیں ہے اور یہ جو ساری جگہ ہے یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا ادھر تو ہمارے بجیز ہیں ادھر نیچے جو ہے نا یہاں پر کوئی چھپنے کی جگہ ہے اور اس دروازے کو میں نے کھولا ہی نہیں ہے تو اس والے چھت پہ بھی مجھے نہیں ملا ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں کسی کمرے وغیرہ میں کسی بیٹ کی نیچے چلا گے ہوگا تو میں جا کے سارے کمروں میں دیکھتا ہوں الگ رہے کہیں سے مل جائے اور دوستو ہماری جو فیمیل ہے نا وہ انڈو پر آئی ہوئی ہے دیکھیں ابھی ڈولی کے اندر گئی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے یہ پیر بہت اچھا ہے فل انڈو پر ریڈی ہے انشاءاللہ بہت جال ان کے انڈے آ جائیں گے اور یہاں پر اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بچے شچا نکلایا یا نہیں نکلا دوستو ہم اس کے جس ساتھ والا کبوتر لائے تھے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے وہ غائب ہی ہو گیا اس کو میں نے اندر ہی چھوڑا تھا لیکن وہ ابھی مجھے ملی نہیں رہا پتہ نہیں کہاں پر ہے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کس کو تھاگ گیا ہوں ابھی اندر جاتے ہیں یہاں پر انڈے وغیرہ آنے تھے او یہ 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 والا کبوتر ہے یہ دیکھیں نہیں اس کی مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی کدھر چلا جاتا ہے اور یہاں پر انڈے آنے تھے تو انڈے نہیں آئے یہاں پر ایک انڈا پڑا ہوا ہے یہاں پر بھی انڈے آنے تھے لیکن ابھی تک انڈے ان سب میں نہیں آئے چلو یا اس کو یہاں پر چھوڑو یہ دونوں دوستو کا بوترہ ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ چھوڑ رہا ہوں تاں کے نہ ان کا پیر لگ جائے اچھے سے اور انڈے بچے دے دیں لیکن ان کا بیار ہی نہیں لگ رہا یہ دیسے ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے ان کی بلکل بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چاہتے کیا ہیں میں ابھی آیا تھا نیچے والے سٹور روم میں اور مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں پر ہوگا ریبٹ لیکن ہمارا ریبٹ یہاں پر ہے لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا ہاں پر نیچے میں نے دیکھا بھی یہ دیکھیں صرف یہ ہمارا ریبٹ مڑا ہوا پڑا ہے اور اس کو بلی نے اس کا آدھا جسم کھا لیا اور آدھا جسم اس کا سلامت ہے اس کے باڈی پارٹس پڑے ہوئے ہیں اور بلی نے اس کو پورا جسم اس کا پھاڑ کے اس کے اندر سے یہ اس کے پارٹس وغیرہ نکال دی ہیں تو یہ ریبٹ کو میں اپر لیا ہوں اور اتنے بڑا اس کا حال کیا ہے بلی نے کہ میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا یہ میل تھا اور فیمیل جو انا وہ اندر ہے تو میل کو بلی نے یہ حال کر کے چلی گئی ہے اس کا پیچھے سے پورا جسم کھا لیا ہے اور یہ ترف تھوڑے سے پارٹس وغیرہ بچے اب اس کو جو انا جلدی سے جا کے دفنانا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارا ریبٹ کہیں پہ گھم ہو گیا ہے کہیں آگے پیچھے چلا گیا ہوگا لیکن اس کو بلی نے اٹھا کے لے کے گئی ہے بلی کھا کے اس کو مار کے ہمارے سٹور روم میں بھینک کے چلی گئی ہے اب اس کے جو فیمیل ہے وہ بلکل اکیلی ہو گئی ہے اب اس کو میں ایسا کروں گا اس کو بلکل بھی بلکل بھی کھولنا نہیں ہے اس کو بند ہی رکھیں گے کیونکہ بلی جو ہے ریبٹ کو بہت بری طرح مارتی ہے اور یہ فیمیل ہمارے پاس بچے بھی دینے والی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ بند ہی رکھنا ہے اور ایان تمہیں بتا دوں اس کو بلکل بھی نہیں کھولنا ہے اس کیج کو بلکل بند رکھنا ہے سب مرگیوں والا کیج بھی اور یہ بھی کیونکہ مرگیوں میں چھوٹی چھوٹی ہے اس کو بھی بلی مار سکتی ہے ان کا جو بھی کھانا پینے ہوگا وہ ان کو اندر ہی ڈالنا ہے اس کا دروازہ کھولا ہوا تھا رات کو کھولا ہوا تھا پھر میں نے اس کو بند کیا تھا تو رات کو تمہیں بند کر کے گیا تھا پھر کس نے کھولا تھا تم نے بند کیا تھا رات کو بلی اتنی خطرناک ہوگی ہے پہلے ایک دفعہ ہمارے مکھی کو بوتروں کا کیج کھولا ہے مکھی کو بوتر کھا کے گئی تھی وہ ٹینکی کے لیچے اس کے بعد ابھی مارے ریبٹس کو ایک کو مار کے چلی گئی ہے کھایا بھی پوری طرح نہیں بس مار کے چلی گئی ہے ابھی ایک ریبٹ بچ گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بند رکھیں گے اور اس کے لئے کوئی میل بھی لے کے آئیں گے کیونکہ میل کو جو ہے نا وہ بلی مار گئی ہے سنو وائٹ کھاں بے سنو وائٹ کو بھی بند کرو کتھر گئی اس کو بند کر دو اندھر اور یہ سنو بیت اور سوزوکا کو بھی بند کر دیا ان کا بھی تالہ لگا دیتے ہیں بند کر دی بس ٹھیک ہے سنو وائٹ کو بند کر دیا چلو میل تم بھی آجاؤ اس کیج کو میں آبے کرتا ہوں یہ خود ہی نکل جائے گا چلو شاباش نکل جاؤ جاؤ اپنے نیو ہوم میں بہت ہی پیارا گھر ہے آپ کا جاؤ بلی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں یار میں روز کوئی نہ کوئی ہمارے پرندہ ہمارے اتنے زیادہ کبوتر یہ کھا چکی ہے حد ہو گیا اب تو کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو کوئی حل پتا ہو تو مجھے لازمی کومنٹس باکس میں بتائیے گا تاکہ بلی سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکیں بہت تنگ کیا ہو اس میں